نورا فتحی اور جیکلین فنانڈیس کے بیچ قانونی ویواد بڑھتا جا رہا ہے سوموار کو نورا فتحی نے جیکلین کے خلاف دو سو کروڑ پہ کا مانہانی کا مقدمہ دائر کیا ہے نیوز ایجنسی اے این آئی کے نصار نورا کا عروب ہے کہ جیکلین فنانڈیس نے دربابنا پونڈ ارادے سے چھوٹے بیان دیے جس سے ان کی چھوی خراب ہو رہی ہے اب اس پر جیکلین فنانڈیس کے وکیل پرشاند پارٹل نے ریاکشن دیا ہے ای ٹائمز کے ساتھ باتچیت میں جیکلین فنانڈیس کے وکیل پرشاند پارٹل نے بتایا کہ ان کی کلائنٹ نے کبھی بھی پبلک یا پرائیوٹ منج پر نورا فتحی کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں کہا انہوں نے پرورتن ندشالے کی کاروائی کے بارے میں بات کرنے سے ہمیشہ پرہیس کیا ہے پرشاند پارٹل نے یہ بھی کہا کہ انہیں نورا فتحی سے مانہانی کے مقدمی کی کوئی کاپی نہیں ملی ہے اور اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ہم قانونی طور پر اس کا جواب دیں گے معلوم ہو کہ ای ڈی نے دونوں سے دو سو کرو روپے کے منی لانڈرنگ بامنے میں پوچھتا آج کی تھی جس میں مہاتک سکیش چند شیکھر مکھے آروپی ہیں نورا فتحی نے جیکلین فنانڈیس پر لگائے یہ آروپ نورا فتحی نے جیکلین فنانڈیس سمیت پندرہ میڈیا کمپنیوں پر غلط سوشنا دینے کا آروپ لگایا ہے انہوں نے یا چھکا میں کہا ہے کہ جیکلین فنانڈیس پروفیشنل طور پر ان کے بڑھتے ہوئے کریئر کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں اس لئے انہوں نے ان کے خلاف سازش رچی ہے نورا فتحی کا کہنا ہے کہ ان کی ایمیج کو نخصان پہنچایا جا رہا ہے دیش اور دنیا کی ہر اپنیٹ پانے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں